ڈاؤزنگ اسٹرولوجی اور مجھے اس بارے میں کچھ بتا ہے ادروائز لوگوں کا کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاؤزر سے ہم صرف یس نو کا آنسر لے سکتے ہیں جبکہ بھائی صاحب آپ ڈاؤزر سے اے ٹو زیڈ مطلب پچھلے جنم کے بارے میں بھی جانگاری حاصل کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاؤزر کی صرف چال سمجھنا نہیں آنا چاہیے ڈاؤزر صرف ہاں یا نا نہیں بتاتا ہے ڈاؤزر آپ کی ہر چیز کو بتانے کی چھمتا رکھتا ہے کیونکہ اس میں دیویے شکتی ہوتی ہے اور وہ دیویے شکتی آپ میں ہوتی ہے تو ڈاؤزر ضرورت پڑھنے پر یدی آپ کے ہاتھ میں ڈاؤزر نہیں ہے تو آپ پجامے کا ناڑا لے لیجیے یہ اپنے کار کا کیرنگ لے لیجیے اس سے بھی آپ کسی کو آنسر دے سکتے ہیں بشرت ہے آپ کو وہ آنسر دینا آنا چاہیے آپ کو اس چیز کے لوجکس کو سمجھنا آنا چاہیے آپ کے پاس میں وہ ایک سپریچول پاور یہاں وگیانی وردان کی بات ہوتی ہے ایک آدھیات میں ایک شکتی جو آپ کے دماغ پر تھرڈ آئی پر کام کرتی ہے لوگ بھگ بہت سارے سمجھاتے ہیں اس کو کی نمعلوم کتنے پرکار کی انرجیز ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے تو وہ سب ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ڈاؤزر سے جب آپ کام کرتے ہو تو آپ میں منتر پاور ہونا چاہیے وہ آپ کی اسٹھ دیو جن کو جس بھی بھگوان کو آپ اسٹھ دیو مانتے ہیں وہ اس کی طرح ان کی پوجہ کرے اور ان کے مادیم سے آپ کسی کا آنسر لے رہا ہیں تو ڈاؤزنگ میں ایک نہیں ایک ہزار پرکار کے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے جو کی کئی بار کنڈلی سے بھی نہیں نکال پاتے ہیں ڈاؤزنگ اپنے آپ میں سب سے پرانی ویدہ ہے یہ کوئی نئی ویدہ نہیں ہے یہ کوئی ویجیانک ویدہ نہیں ہے اس کا کوئی ویدہشوں سے سنبند نہیں دیش ویدہش نہیں میں ویدہشوں سے بات کروں گا تو یدی آپ بہت پراشین کال میں جاؤ گے ہزاروں سال پہلے جب جاؤ گے تو اس جمعانے میں ایک لولک ویدہ ہوا کرتی تھی کئی بار ٹی وی میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو شوز آتے ہیں کہ رشی مونی ہیں ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں گھوم رہا ہے تو وہ ایک لولک ویدہ شد بھاشا میں کہی جاتی تھی اور یہ اس کا روپ ہے تو آج کی تاریخ میں جہاں تک جتنا میں سمجھ رہا ہوں یا جتنی جانکاری میری ہے مجھے کام کرتے ہوئے لگ بگ تیویس سال ہو گا ہے تو اس تیویس سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں میں نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا ہے کہ دیش میں ہو یا کہیں فورین میں ہو جس طرح سے ہم ڈاؤزنگ اسٹرولوجی سکھا رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ویسی کوئی چیز تو لوگوں کو میں نے کبھی بھی دیکھتے اور سمجھتے ہوئے کہیں سمجھا ہی نہیں ہیں تو آپ اپنے مند سے وہ کنپیوزن دور کریں ڈاؤزنگ اسٹرولوجی ایک سمپورن آدھیاتمی کے ودا ہے جو آپ کے دیوی دیکھتا یا آپ کے منتروں سے آدھارت ہو کر کام کرتی ہے اس سے آپ زندگی میں جڑی ہوئی سبھی چیزوں کا سٹیک جواب لے سکتے ہیں آپ ڈاؤزر صرف یس نو پر بات نہیں کرتا ہے ڈاؤزر ہر چیز کو پڑھ سکتا ہے آپ کو ڈاؤزر پڑھنا آنا چاہئے جس لائک کہ آپ بھگوان سے بات کرنے کی کتنی چھمتا رکھتے ہو تو کتنی شدہ ہے آپ میں کہ آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہو تو اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈاؤزر کے ساتھ میں کنیکٹ کر سکتے ہو اور کسی بھی ویکتی کے سوال کا جواب دے سکتے ہو اب وہ ویکتی اپلپد ہے یا نہیں ہے تو یہ دی انرجیز کی بات ہوتی ہے تو جب آدمی سامنے ہی نہیں ہیں ہم اس آدمی کا کیول نام سوچ کے کام کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں تو اس کے انرجی تو وہاں نہیں ہوئی نا تو یہ تو اس ویکتی پر depend کر رہا ہے کہ جو کام کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتنی انرجی اور کتنی شکتی ہے لوگ ویبن اپرگار کے ڈاؤزر یوز کرتے ہیں ہمارے جیسا ڈاؤزر ہم نے شاید آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا ہمارے چاندی کا بنے ہوئے ڈاؤزر ہے جس میں نورتن لگے ہوئے ہیں جس میں کرسٹل بھی ہے تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ ڈاؤزر یہ میرا اپنا ویکتیگت ماننا بھی ہے میرا اپنا انوبہو بھی ہے اور جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں میں اس میں یہی سب چیزیں سکھاتا بھی ہوں کہ آپ کے پاس میں ڈاؤزر ہے ایک آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ایک بہت سٹرونگ ٹول ہے جو آپ کو ہر چیز کی جانگاری دینے کی چھمتہ رکھتا ہے بشرت ہے آپ اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنی ساری شکتی کو لگا کر کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ شکتی آپ کے ساتھ میں ہے بہتر ہے آپ کے پاس میں کوئی بھی صلاح ہو کوئی سجاہ ہو آپ کوئی چرچہ کرنا چاہتے ہوں ہم سے تو نشت روپ سے آپ ہم سے فون کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہم اس ویشہ پر چرچہ کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں تینک یو